اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلش ٹی وی دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کی پروگرام کے سوالات اور ان کے جوابات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہم سے کہیں سے بھی سوال کر سکتے ہیں اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر 100 ہو رہا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ اپنے سوالات تین طرح سے بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آئیڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں ہم کو اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں موصل ہوں گے ہم ان سوالات کو پہلے نمبر پر رکھ کر ان کے جوابات دیں گے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم آئیڈیو میں موصل ہونے والے سوالات کو رکھیں گے اور تیسرے نمبر پر ہم تحریری سوالات کا سلسلہ رکھیں گے اس لئے آپ ان تینوں شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ویڈیو میں یا آئیڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں البتہ اگر بہنیں ہیں خواتین ہیں تو ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ویڈیو یا آئیڈیو میں سوال نہ بھیج کر صرف تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں سوالات سے متعلق کچھ باتیں اور دھیان میں رکھیں پہلی بات یہ کہ آپ سوال کم سے کم الفاظ میں پوچھیں بہت زیادہ لمبا نہ ہو سوال کے بجائے تقریر نہ ہو مختصر الفاظ میں کم سے کم الفاظ میں ہم تک اپنے سوالات بھیجیں چاہے ویڈیو کی شکل میں ہو یا آئیڈیو کی شکل میں ہو یا تحریری شکل میں ہو یہ پہلی چیز دھیان لکھیں دوسری چیز یہ کہ آپ سوال سے پہلے یا آخر میں کم سے کم اپنا نام ضرور بتائیں اپنی رہائشگاہ بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں البتہ اگر بہنیں ہیں خواتین ہیں تو ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے وہ اپنا نام اور پتہ بتائیں بغیر بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتیں تو ناظرین بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف اور آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں ہم انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم ویڈیو کی شکل میں موصول ہونے والے سوالات کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں وسیم بات کر رہا ہوں شکل میرا ایک سوال ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اب پلیس مجھے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے اس سوال کا جواب تھوڑا سا تفصیل طلب ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ شریعت نے ایک شہر کو طلاق دینے کے لیے بہت ساری پابندیوں میں جکڑ کر رکھا ہے تاکہ یہ طلاق والی صورتحال پیدا نہ ہو تو بہت ساری پابندیاں ہیں طلاق دیتے وقت اور ان سب کا خیال لکھنا چاہیے میں کم سے کم الفاظ میں اور مختصر وقت میں آپ کو بتانے کی کوشی کرتا ہوں یہ بات دھیان میں رکھئے طلاق کا طریقہ اگر آپ کو سمننا ہے تو سب سے پہلے طلاق کے ارکان کو ذہن میں رکھ لیں یہ کہ چار چیزیں ہیں ان کے بے گر طلاق نہیں ہو سکتی ہے طلاق دینے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور انہی چاروں کو طلاق کے ارکان کہا جاتا ہے پہلا رکن ہے بیوی یعنی اگر کہیں طلاق ہوگی تو بیوی کا ہونا ضروری ہے تو اسی کو تو طلاق ہوگی دوسرا رکن ہے شوہر یعنی طلاق دینے والا اور تیسرا رکن ہے سیگا یعنی جن الفاظ سے جس طرح سے وہ طلاق دے رہا ہے اور چوتھا رکن ہے قصد یعنی پورے ہوش و حواش میں پورے ارادے کے ساتھ طلاق دے رہا ہے ان چاروں سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو طلاق کے طریقے میں ہم کو سمننا چاہیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں متعلقہ یعنی جس کو طلاق دی جا رہی ہو تو جس کو طلاق دی جا رہی ہو اس کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہو پاک ہو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو ان کی خاص کنڈیشن میں طلاق دو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سعی بخاری وگرہ میں اور وہ حدیث اس پس منظر میں ہے کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیز کی حالت میں طلاق دے دیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ بیوی واپس رکھو اپنے گھر پہ تم حیز کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے ہو اور اس حدیث میں لمبی حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ عورت کو جو طلاق دی جائے جو اس کے طہر میں پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے اور اس عورت سے اس طہر میں ہم بستری بھی نہ کی گئی ہو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عورت کی وہ عدت ہے جس میں اسے طلاق دینے کے لئے کہا گیا ہے تو جو طلاق کا پہلا رکنا ہے متعلق کا اس کے تعلق سے یہ دھیان میں رکنا ہے کہ طلاق چاہے جب نہیں دے سکتے بلکہ طلاق دینے سے پہلے یہ کنفرم کریں کہ عورت پاک ہے کی نہیں ہے پہلی چیز دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ پاک ہے تو اس پاکی میں شہر نے ہم بستری کی ہے کی نہیں کی ہے اگر عورت پاک بھی ہو لیکن پاک ہوتی ہی شہر نے اس سے ہم بستری کر لی ہے تو اب پوری جو طہر کی مدت ہے اس میں وہ طلاق نہیں دے سکتا چونکہ طلاق دینے کے لئے ضروری ہے کہ عورت پاک ہو اور ایسی پاکی میں ہو جس میں اس سے ہم بستری نہ کی گئی ہو تو یہ دو چیزیں پہلے رکن کے تعلق سے بہت ضروری ہے کہ عورت کو دیکھا جائے وہ پاک ہے کی نہیں اور اگر پاک ہے تو پھر اس پاکی میں اس سے ہم بستری ہوئی ہے یا نہیں البتہ ایک تیسری چیز بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ عورت اگر حمل کی حالت میں ہے تو حمل کی حالت جو ہے طہر کی حالت شمار ہوتی ہے اس میں وہ طلاق دے سکتا ہے اور حمل کی حالت میں یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ اس نے ہم بستری کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اگر حمل کی حالت میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اسے طلاق دے سکتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں پہلی رکن سے متعلق متعلقہ یعنی عورت سے متعلق دوسری چیز متعلق یعنی جو طلاق دینے والا ہے تو طلاق کے طریقے میں اس کے لئے کیا کیا پابندی ہے اس کے لئے دیکھیں کئی پابندیاں ہیں ایک تو یہ کہ جو طلاق دے رہا ہے وہ یہ دھیان دے یہ دیکھیں کہ کہیں اس نے پہلے سے تو کوئی طلاق نہیں دے رکھی ہے جو پروسس میں ہے اگر کسی نے پہلے سے کوئی طلاق دے رکھی ہے اور طلاق دیوی ایک دو دن ہو گیا اور عورت عدد کی مدد گزار رہی ہے تو اس حالت میں وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی پہلی طلاق پروسس میں ہے جب تک پہلی طلاق کا پروسس ختم نہیں ہو جاتا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو دوسری طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے اطلاق مرتان فا امساکم بی معروف او تسریحم بے احسان کی طلاق دو دفعہ ایسی ہے کی اس کے بعد یا تو عورت کو واپس لینا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اللہ رب العالمین نے دو ہی اپشن دیا ہے یا تو اس کو واپس لے رجوع کرے یا اسے چھوڑ دے لیکن یہ اپشن نہیں ہے کی ایک طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق بھی دے دے تو شوہر جو طلاق دینے والا ہے وہ طلاق دینے کے طریقے میں یہ دھیان میں رکھے کہ پہلے سے کوئی طلاق تو نہیں دے رکھی ہے جس کا پروسس ابھی چل رہا ہے اگر پہلے سے طلاق نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے سے طلاق دی ہے تو اب وہ دوسری بار طلاق نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ پہلے طلاق کا مسئلہ حل نہ ہو جائے دوسری چیز طلاق دینے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی عورت طلاق لینے کی کنڈیشن میں ہے کی نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں عورت عدد گزار رہی ہوتی ہے عدد اس کی ختم بھی آتی ہے چار مہینہ ہو گیا اس کے بعد پھر طلاق دیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ہماری بیوی ہے اور وہ طلاق دیتے رہتے ہیں اس کو تو یہ غلط ہے دیکھیں ایک بار اگر طلاق ہو گئی اور اس کی عدد تین حیز یا تین ماہ گزر گئی تو اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہ گئی اب تم اسے طلاق نہیں دے سکتے ہو طلاق دینے کے لئے ضروری ہے کہ سامنے والی عورت تمہاری بیوی ہے تب ہی تم طلاق دے سکتے ہو تو یہ دوسرا رکنا ہے طلاق دینے والا تو طلاق دینے والے کو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہے تیسرا جو رکنا ہے طلاق کا وہ سے گئے طلاق ہے یعنی کس طرح سے کن الفاظ میں طلاق دے تو اس کے تعلق سے جو طریقہ ہے طلاق کا وہ یہ کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی بار طلاق دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں تجھ کو طلاق 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 یا تجھ کو تین طلاق یہ طریقہ غلط ہے یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے طلاق دیتے وقت ایک وقت میں صرف ایک ہی طلاق دیں گے ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ بیدت ہے ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ تیسری چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں گے ایک اور چیز بھی ہے کہ طلاق دیتے وقت دو گواہ بھی رکھ لینا چاہیے یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دینا چاہیے جیسے ہم شادی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو گواہ ہوتے ہیں ایسے ہی جب طلاق دینا ہو تو وہاں پہ بھی گواہ رکھ لینا چاہیے آخری چیز قصد ہے یعنی طلاق دیتے وقت اس کا اپنا ارادہ ہو وہ ہوش و ہواس میں ہو ایسا نہیں کہ گصے سے بلکل پاگل ہو گیا ہے یعنی ایسا گصہ ہے جس میں اس کا ہوش ٹھکانے نہیں ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دے رہا ہے یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے طلاق سنجیدگی سے دی جاتی ہے تو یہ چند طریقے ہیں تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں طلاق دینے کے طریقے میں ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئی آدمی کو طلاق دینا چاہیے اگر ان چیزوں کا کسی نے خیال نہیں کیا تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی طلاق کے بیدت ہوگی جو ریجٹ کر دی جائے گی یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ورنہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا تفصیلی ہے اور ایک بندے کو طلاق دینے سے پہلے اس کو سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے طلاق دی جاتی ہے تو یہ جواب ہے اس سوال کا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کی جائداد میں کتنا حصہ ہے یعنی ایک شخص فوت ہو گیا اب اس کی ایک بیٹی ہے یا اس کی بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ کتنا بنتا ہے اپنے باپ کی جائداد میں تو دیکھئے نارمل حالات میں بیٹی کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں تین شکلیں ہو سکتی ہیں باپ کی جائداد میں حصہ پانے 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 اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں کہا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم بتاتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد ان کا حصہ اس طرح ہوگا کہ جو لڑکے کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو لڑکی کو ملے گا یہ پہلی حالت ہے بیٹی کے حصہ پانے کی کہ بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جن لوگوں کا حصہ فکس ہے جیسے ماں ہے باپ ہے ان لوگوں کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا جو ریمائننگ شیئر ہوگا اس ریمائننگ شیئر کو اولاد میں اس طرح باتیں گے کہ بیٹی کو ملے ڈبل اور بیٹی کو ملے اس کا آدھا مثال کے طرح پر کسی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو جو اصحاب الفرائز ہیں جن کا حصہ فکس ہے جیسے ماں باپ ہے یا بیوی ہے ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ہم تین حصہ کر دیں گے چونکہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی اسے تین حصہ کریں گے دو حصہ بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹی کو تو یہ پہلی شکل ہے بیٹی کے حصہ پانے کی کہ اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے تو ریمائننگ شیئر میں اس طرح حصہ پائے گی کہ جو بیٹے کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا اور اس کا جو آدھا ہوگا وہ بیٹی کو ملے گا یہ پہلی شکل ہے دوسری شکل بیٹی کے حصہ پانے کی یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں بیٹے کے ساتھ نہ ہوں لیکن ان کی تعداد بیٹیاں ہیں ساتھ میں بیٹے نہیں ہیں تو ان کا حصہ ہے دو تہائی دو بٹا تین کل مال میں سے پہلی شکل میں تو بچے بھی مال میں سے حصہ تھا لیکن اس شکل میں کہ اگر کسی کی بیٹیاں ایک سے زائد ہیں اور اس کے بیٹے نہیں ہیں تو باپ کے مال کا یعنی کل مال کا دو بٹا تین حصہ ان بیٹیوں کو ملے گا اللہ نے قرآن میں کہا اس آیت کا مطلب ہے کہ بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو سلسہ مال ترقی یعنی ترقی کا دو بٹے تین حصہ ملے گا ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بیٹیوں کو دو بٹے تین حصہ دلائیا ہے دو بیٹیاں تھیں ان کو دو بٹے تین حصہ دلائیا ہے مثال کے طور پر باپ کے پاس اگر تین کروڑ کی جائداد ہے تو دو کروڑ بیٹیوں کو ملے گا اور باقی ایک کروڑ دوسرے جو اسباب اگر ہوں گے ان کو ملے گا تیسری شکل بیٹی کی حصہ پانے کی یہ ہے کہ بیٹی تنہا ہو اکلوتی بیٹی ہو صرف بیٹی ہو بیٹا نہ ہو اور کوئی دوسری اور بیٹی بھی نہ ہو یعنی ایک شخص کی صرف اکلوتی بیٹی ہے کوئی بیٹا نہیں ہے اور دوسری بیٹی بھی نہیں ہے تو اس کیس میں بیٹی کا جو حصہ ہوگا وہ باپ کے کل مال کا آدھا ہوگا اللہ نے کہا قرآن میں کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اکیلی بیٹی ہے تو اس کا حصہ نصف ہے یعنی آدھا یعنی اگر کسی مرنے والے کے پاس دو کروڑ کی جاداد ہے دو کروڑ ہے جاداد جس کو باتنا ہے اس کے وارثین میں سے تو دو میں سے ایک کروڑ اس کی بیٹی لے گی اور باقی ایک کروڑ اس کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں اسباب وغیرہ ہیں ان کو جائے گا یہ تین شکلیں ہوتی ہیں عام طور سے بیٹی کے حصہ پانے کی یا تو بیٹی بیٹے کے ساتھ ہوگی اور ون ڈبل کے حساب سے اس کو حصہ ملے گا یا پھر یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں گی ایک سے زائد تو دو بٹے تین کل مال کا ان کو ملے گا یا صرف یہ ہے کہ اکیلی بیٹی ہو تو کل مال کا آدھا حصہ اس کو ملے گا ایک چوتھی شکل بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے بیٹیوں کے حصہ پانے کی چوتھی شکل ہوتی ہے اور بہت کم ہوتی ہے وہ یہ کی باپ کی کل جائداد بیٹی کو مل جائے دیکھیں نارمل حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے بیٹی کو جب بھی ملتا ہے پورا نہیں ملتا ہے کچھ ملتا ہے اور کچھ کسی اور کو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری جائداد بیٹی کو مل جاتی ہے یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا جب ایک مرنے والے کی صرف بیٹی ہوں یا بیٹیاں ہوں اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا رشتے دار ہو ہی ناصری سے کوئی بھی رشتے دار نہ ہو یعنی مرنے والے کا بھائی نہ ہو اس کے بھتیجے نہ ہو اور کوئی صرف ہے ہی نہیں صرف لے دے کہ یہ بیٹیاں ہیں تو کل جائداد ان کو مل جائے گا یعنی اگر دو ہیں تو دو بٹے تین فرزن یعنی ان کا تحصہ ہی اکیلی بیٹی ہے تو آدھا تو اس کا حصہ ویسے بنا ہی ہے باقی آدھا اصل میں دوسروں کو ملنا چاہیے تھا لیکن دوسرا کوئی اویلیبل نہیں ہے تو یہ آدھا اسی کو ریٹن کر دیا جاتا ہے یہ ایک شکل ہے چوتھی شکل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا دوسرا کوئی رشتے دار ہے ہی نہیں تو پورا اسی کو دی آتا ہے اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کی دوسرے رشتے دار ہوتے ہیں پھر بھی پورا مال بیٹی کو دے دی آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ دوسرے رشتے دار کسی وجہ سے بلوک ہو جاتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں محجوب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے نو مسلم ہیں نیا نیا مسلمان ہوا ہے مسلمان ہونے کے بعد اس نے شادی کیا اور اس کی ایک بیٹی ہوئی اب اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے ایک بیٹی ہے کوئی بیٹا نہیں ہے اب اس نے کروڑوں کی جاداد چھوڑا ہے تو کروڑوں کی یہ ساری جاداد اس کی بیٹی کو دے دیا جائے گا باقی کسی کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ جو نو مسلم ہے اس کے باپ کو بھی جاداد مل سکتی تھی لیکن اس کا باپ غیر مسلم ہے اس لئے بیٹی کو جو آدھا ملنا چاہیے تھا آدھا جانا چاہیے تھا اس کے دوسرے رشتہ داروں کو مثلا باپ کو جانا چاہیے باپ بلوک ہے کیونکہ وہ نون مسلم ہے اس لئے باپ کو نہیں دے سکتے یہ مرنے والے کے بھائی کو بھی مل سکتا تھا اور بھائی ہے بھی لیکن بھائی غیر مسلم ہے اس لئے وہ بھی بلوک ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے تو کل ملا کر لے دے کے اس کی یہیں ایک بیٹی ہے اس لئے آدھا تو اس کو دے دیں گے جو کہ اس کا حصہ تائیں اور باقی جو آدھا بچ جاتا وہ بھی اسی کو ریٹن کر دیں گے تو یہ جو چوتھی شکل ہے بیٹی کو یا بیٹیوں کو ساری جاداد باپ کی ساری جاداد اٹھا کے دے دیتے ہیں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ورنہ عام حالات میں بیٹیوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں تین شکلیں ہوتی ہیں جو شروع میں میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ تفصیل ہے اور اس سوال کا جواب ہے کہ باپ کی جاداد میں بیٹی کا کیا حصہ ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے ہم آئی ڈیو کے شکل میں ہمارے پاس کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمران ہے میں ممبئی سے ہو شیک میرا ایک سوال ہے اقیقہ ہے ساتھوے دن کرنا اور اگر کوئی نہیں کر سکا تو وہ کب کرے برائے مہربانی اس کا جواب دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ساتھوے دن اقیقہ ہے تو ساتھوے دن اگر کسی نے اقیقہ نہیں کیا کیا ساتھوے دن کے بعد کبھی اور اقیقہ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس حصہ میں سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ شریعت نے اقیقہ جو دن تے کیا ہے وہ ساتھوہ دن ہے اصل جو ہے ساتھوہ دن ہے اور اسی دن اقیقہ کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی مجبوری آگئی کوئی عذر ہو گیا کہ اس وقت اتفاق سے پیسے نہیں ہیں یا آدمی اس دن کسی مصیبت میں فز گیا تو بعد میں جب سہولت ہو جب آسانی ہو وہ اقیقہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں نکل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود اقیقہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد کتنی بڑی مدت کے بعد اپنا اقیقہ خود کیا تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے ایک دلیل ملتی ہے کہ اقیقہ اگر بچپن میں نہیں ہو سکا ہے تو بعد میں کیا جا سکتا ہے حتیٰ کی بعد میں نہ صرف والد بچے کا باپ بلکہ بچہ خود بڑا ہو جائے اور اسے لگے کہ میرا اقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کو جانکاری ملے جب اس کو پتا چلے کہ اقیقہ ہونا چاہیے تو اپنا اقیقہ کر سکتا ہے تو یہ بات ہے کہ اگر ساتوی دن اقیقہ نہیں ہو سکا تو پوری لائف میں جب اس کو موقع ملے اقیقہ کرنا چاہیے لیکن یہ بات دھیان رہے کہ اصل جو اس کا وقت ہے وہ ساتوی دن ہے یہ آپشن نہیں ہے کہ چاہے تو ساتوی دن کرے یا چاہے تو آگے زندگی میں کبھی بھی کرے جب مرضی کرے ایسا نہیں مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی سہولت کے اطابق جس سے نماز کا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کا ایک وقت ہے کہ صبح ایک خاص اس کا وقت ہے لیکن اگر کوئی فجر میں سو گیا اتفاق سے یا کوئی مسئلہ ہو گیا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا تو آگے جب وہ بیدار ہوگا دن میں وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے قضاء کر سکتا ہے لیکن دن میں فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے وہ چاہے تو رات میں صبح اصل وقت میں پڑھے چاہے سو جائے اپنی مرضی سے اور بعد میں پڑھے آزاد نہیں ہے وہ فجر کا ایک وقت تہہ ہے اسی وقت اس کو فجر کی نماز پڑھنی ہے لیکن کسی عذر کی وقت سے نہیں پڑھ سکا سو گیا بھول گیا کچھ بھی ہو گیا تو بعد میں اپشن ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے یہی مسئلہ اقیقی کا ہے کہ اصل اقیقی کا جو وقت ہے وہ ساتوہ دن ہے بلا کسی وجہ کہ ہم ساتوے دن سے نکل کے آٹھوے نوے دسوے میں نہیں آسکتے ہیں لیکن اگر کوئی عذر ہے تو ہم ساتوہ چھوڑ کے کسی اور دن اقیقہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دوں کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بچے کا اقیقہ کیا جائے ساتوے دن یا چودہوے دن یا یکیسوے دن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے اس روایت کی بنیاد پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ تین اپشن ہے کہ ہم چاہیں تو ساتوے دن اقیقہ کریں چاہیں تو چودہوے کریں چاہیں تو یکیسوے کریں تو میرے بھائی یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اس روایت کی طرف نہیں جانا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اقیقہ کے لیے تین اپشن ہیں ایک ہی وقت ہے اقیقہ کا ساتوے دن اور ساتوے دن اگر اقیقہ نہیں ہو سکا تو اب یہ نہیں کہ آپ کو لازمی طور پر چودہوے دن جا کر ایک اقیقہ کرنا ہے ساتوے دن آپ نہیں کر سکے اور آٹھوے دن آپ کو موقع مل رہا ہے اللہ توفیق دے رہا تو آپ آٹھوے دن اقیقہ کر لیں نوے دن کر لیں چودہوے دن زانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ روایت ضعیف ہے تو یہ سوال تھا کہ ساتوے دن کے بعد بھی اقیقہ کر سکتے کی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب از رہو تب کر سکتے ہیں اور جب ساتوے دن کے بعد کریں گے تو اس کے لئے کوئی ڈیٹھتے نہیں ہے چودہ یکیس بلکہ جب آپ کو سہولت ہو جب موقع ملے جب استطاعت ہو جب اللہ کی توفیق ملے فوراں اقیقہ کر کے یہ اقیقے والا جو قرض ہے وہ بچے سے اتار دینا چاہیے امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام بلال احمد ہے اور میں ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں شیخ میرا سوال یہ تھا کہ سفر کے بغیر گھر میں یا کسی اور ہو جاسے دو نمازوں کو اکٹھا تر کے سفر کے بغیر گھر میں یا کسی اور وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے کی نہیں جمع بین سلاتین کر سکتے کی نہیں سفر کے علاوہ تو دیکھیں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں سب سے پہلے کہ یہ جو جمع بین سلاتین کا مسئلہ ہے دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا مسئلہ ہے اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں نہ اس کا تعلق حضر سے ہے اس کا تعلق صرف مشکت اور عوضر سے ہے یعنی کوئی بھی آدمی پریشان ہو کوئی دکت ہو کوئی مسئلہ ہو اور کسی وجہ سے وہ ضرورت محسوس کر رہا ہو کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھیں تو دو نمازوں کو ایک ساتھ کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ سفر میں ہے وہ تو اب سفر میں وہ مجبور ہے یعنی اس پر لازم ہے کہ دو نماز اکٹھا کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور ہر نماز کو اس کے اپنے اپنے وقت میں پڑھ سکتا ہے کوئی دکت نہیں تو اس کو بلا وجہ دو نمازوں کو ایک ساتھ نہیں کرنا چاہئے سفر میں دیکھیں نمازوں کی تعداد کی سسلے میں اصل یہ ہے کہ قصر پڑھے گا کیونکہ وہی اصل ہے لیکن جو دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے ہم سفر میں یہ دیکھیں گے کیا اس کی ضرورت ہے کیا ہم مجبور ہیں واقعی ہم سفر میں جا رہے ہیں اگر ابھی ہم نے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے نہیں پڑا تو اگلی جو نماز ہے وہ میس ہو سکتی ہے کوئی پرابلم آ سکتی ہے اگر ایسا کچھ ہے تو بے شک دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کیونکہ سفر بھی اپنے آپ میں ایک مسئبت والی چیز ہے لیکن اگر سفر آرام دے ہے اس میں ایسی کوئی دکت نہیں ہے اور ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ آگے چل کر اگلی نماز ڈشٹاب ہو سکتی ہے تو اسے دو نمازوں کو بلا وجہ کٹھا نہیں پڑنا چاہیے بلکہ الگ الگ اس کے اپنے اوقات میں پڑنا چاہیے یہ سفر کا مسئلہ ہو گیا یہی مسئلہ حضر کا بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر پہ ہے تو وہاں بھی اپنے اپنے وقت میں نماز پڑے گا لیکن اگر گھر پہ کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی ایسا خصوصی پروگرام ہے کوئی ایسی مشکل ہے کوئی ایسی گھٹنا ہوئی کہ اس کو لگتا ہے کہ اگلی نماز ڈشٹاب ہو جائے گی تو وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑ سکتا ہے اس کے دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کو ایک ساتھ پڑھا اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جبکی نہ تو خوف کا وقت تھا یعنی نہ تو لڑائی ہو رہی تھی اور نہ ہی بارش ہو رہی تھی بعض راتوں میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا جب خوف کا موقع نہیں تھا کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی بارش بھی نہیں ہو رہی تھی تو فید دو نمازوں کو اکٹھا کیوں کیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا لے اللہ یحریجہ امتہو اس لئے تاکہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں تو اس سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو دو نمازوں کے اکٹھا پڑھا گیا تھا وہ کسی مشکت کو رفع کرنے کے لئے کوئی معاملہ تھا کوئی مشکل تھی جس کی وجہ سے یہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا گیا تھا ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی لڑائی کا موقع ہو یا پھر یہ ہے کہ بارش کا موقع ہو لیکن ان دونوں کے علاوہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا اور پوچھنے پر یہ بتایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لئے کیا تاکہ امت مشکت میں نہ پڑ جائے تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ جڑا ہوا ہے حرج سے اگر آدمی حرج محسوس کرے حضر میں ہو یا سفر میں ہو کوئی مشکل ہو کوئی آفت ہو کوئی پریشانی ہو تو دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو اور اگر آدمی کسی مصیبت میں نہیں ہے کسی مشکل میں نہیں ہے کسی پریشانی میں نہیں ہے تو اسے دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ حضر میں ہو چاہے وہ سفر میں ہو تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا کہ بے غیر سفر کے دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں آئیڈیو کی شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہمارے پاس کچھ تحریری شکل میں سوالات موجود ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ شریعت میں تین طلاق کیوں رکھا گیا ہے اگر عورت ناپسند ہو تو ایک ہی میں الگ کر دیا جائے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شریعت میں تین طلاق کیوں رکھا گیا ہے اگر عورت ناپسند ہے اور ایک شخص کو اپنی بیوی کو نہیں رکھنا ہے تو ایک ہی طلاق دے کر اس کو الگ کر دے وہ تین طلاق کیوں دیتا ہے تو یہ جو بھائی سوال کر رہے ہیں شاید انہیں اصل مسئلے کا علم نہیں ہے شریعت نے تین طلاق نہیں رکھا ہے یعنی شریعت میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کسی شخص کو اپنی بیوی کو جدا کرنا ہے تو وہ تین طلاق دے تین طلاق کے بعد ہی وہ جدا ہو سکتی بلکہ اصل شریعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر بیوی کو جدا کرے کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے ایک بار طلاق دے طلاق دینے کے بعد وہ عدد گزارے گی اور عدد گزار کے اپنے گھر چلی جائے گی کسہ ختم ہے عدد گزارنے کے بعد یہ عورت اپنے گھر جائے گی اور وہاں جا کر وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے اور صرف اس ایک طلاق سے عدد کے بعد یہ عورت اس شہر کے نکاح سے نکل جائے گی ایسا نہیں ہے کہ اس عورت کو نکاح سے نکالنے کے لیے الگ کرنے کے لیے ایک کی ساتھ مزید دو طلاقیں اور دینی ضروری ہے ہمارے سماج میں یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت بغیر تین طلاق کے الگ ہوئی نہیں سکتی ہے اس کو تین طلاق دینا ضروری ہے اور تو اور ہے بعض لوگوں میں اس قدر جہالت پائی جاتی ہے کہ طلاق تو جانے دیں خولہ جہاں ہو رہا ہوتا ہے عورت جہاں خولہ کا مطالبہ کرتی جو کہ طلاق ہی نہیں ہے فس کے نکاح ہے وہاں بھی تین طلاق دلواتے ہیں ایک عورت کہتی ہے مجھے اپنے شہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے خولہ چاہیے اس کیس میں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں شہر سے کہتے ہیں کہ تم اسے طلاق دو ایک نہیں تین طلاق دو باقعدہ اس کو لکھتے ہیں یہ بہت بڑی جہالت ہے تو اصل شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے صرف ایک طلاق دے ایک طلاق دینے کے بعد وہ عدد گزارے گی اگر اس کو پشتاوا ہے تو عدد میں رجوع کر سکتا رجوع نہیں کرنا ہے تو عدد گزرتے ہی اب وہ اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی اب ایسا نہیں کہ عدد گزرنے کے بعد ایک طلاق اور دے گا پھر تیسری بھی دے گا تب جا کے اس کی بیوی الگ ہوگی ایسا بالکل نہیں صرف ایک طلاق سے اس کی بیوی الگ ہو جائے گی تو سوال جو پوچھا جا رہا ہے اصل میں ان کو اصل شریعت کا علم نہیں ہے سماج میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ کنفیوز ہو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تین طلاق کیوں دیا جاتا ہے یہ تین طلاق دیا جاتا ہے غلط دیا جاتا ہے تین طلاق نہیں دینا چاہیے صرف ایک ہی طلاق دینا چاہیے اور شریعت میں جو تین طلاق کی بات ہے وہ اصل میں پوری زندگی میں ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک بار طلاق دے دیا اور اس کو پشتاوہ ہو رہا ہے اس نے رجوع کر لیا یا یہ کہ رجوع نہیں کیا عدد گزر گئی عورت اس کی نکاح سے نکل گئی لیکن عورت نکاح سے نکلنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کیا ایک دو سال کے بعد پھر یہ دونوں نئے سرے سے نکاح کر کے ایک ساتھ رہنے لگے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس جوڑے میں ایک بار طلاق ہو چکی ہے اب یہ آگے اپنی زندگی میں دو طلاق اور استعمال کر سکتے یعنی جو شوہر ہے اس کے پاس دو طلاق کا اور اختیار باقی ہے عمالی یہ ایک طلاق ہو چکی ہے دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں بعد میں کسی وجہ سے رجوع کر کے یا نئے نکاح کر کے اور پھر چار پانس سال کے بعد جھگڑا ہوتا ہے پھر طلاق ہو جاتی ہے تو اب یہ دوسرا موقع دیا گیا ہے کہ بھئی ایک بار طلاق ہوا تھا الگ کر دیتے اب ساتھ میں مل گئے تو اب ایسا نہیں کہ اب ساتھ میں مل گئے ہیں تو اب دونوں الگ نہیں ہو سکتے اب بھی اگر دونوں الگ ہونا چاہیں شوہر طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے اس کو کہتے ہیں دوسری طلاق کہ نئے سری سے زندگی شروع کیا اب وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے اب دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اس کے سامنے دو آپشن ہے چاہے تو رجوع کر لے یا اگر رجوع نہیں کرتا ہے عدد ختم ہو جاتی ہے بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے تو بعد میں اگر اس نے دوسری شادی نہیں کیا ہے تو یہ شوہر اس کو واپس لے سکتا ہے نئے نکاح سے دونوں ایک ساتھ رہ سکتے فرض کیجئے کہ کسی جوڑے کے ساتھ ایسا ہوا ایک بار طلاق ہوئی تھی ساتھ میں رہنے لگے دوسری بار طلاق ہوئی پھر ساتھ میں رہنے لگے اب کچھ دیروں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو اب اس کے پاس صرف ایک چانس تھا طلاق دینے کا اب اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تیسری طلاق اور یہ فائنل ڈیسیزن ہے اس کا اس کے بعد اب یہ دونوں لوگ آپس میں مل نہیں سکتے ہیں تیسری بار اگر اس نے طلاق دیا تو وہ بھول جائے اس کو اس کی بیوی ہمیشہ کیلئے اس سے الگ ہو جائے گی وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے نہ تو رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اس کی بیوی ہمیشہ کیلئے اس سے الگ ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں تین طلاق تو یہ جو تیسری طلاق پڑے گی تیسری طلاق یہ پوری زندگی میں ہے کہ زندگی میں تین بار آپ یہ طلاق کا کام کر سکتے ہیں طلاق دینے کا کام کر سکتا ہے تین کے بعد چوتھی بار گنجائش نہیں ہے طلاق دینے کی کیونکہ تین طلاق کے بعد اس کی عورت اس سے ہمیشہ کیلئے جدہ ہو سکتی ہے تیسری طلاق کے بعد عورت کو واپس پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے انسان کے ہاتھ میں کوئی راستہ نہیں ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اگر یہ عورت کہیں اور جا کر شادی کر لے اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ٹوٹ جائے تو اب یہ پرانا شہر اس کو واپس لے سکتا ہے نئے سرے سے دونوں شادی کر سکتے ہیں تو یہ جو حالت ہے یقین یہ ایک راستہ ہے کہ دوبارہ وہ عورت مل سکتی ہے لیکن یہ راستہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی اس کو پلان کر کے باقادہ پروگرام کر کے باقادہ پلاننگ کے ساتھ اب ایسا نہیں کر سکتے اسی کو کہتے ہیں حلالہ حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے حلالہ اسلام میں ناجائز ہے تو یہ ایک راستہ ہے لیکن وہ قسمت کے اوپر ہے تقدیر کے اوپر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو واپس مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے کوئی آدمی کوشش نہیں کر سکتا تو یہ تین طلاق کا مطلب ہے جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تین طلاق ہے یہ مطلب اس کا کہ پوری لائف میں پوری زندگی میں تین طلاق ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو جب بھی الگ کرنا ہے تو آدمی تین طلاق دیتا بھی وہ الگ ہو سکتی اس کے بغیر الگ نہیں ہو سکتی ہے اس لئے یہ کہنا کہ تین طلاق کیوں دلوائے جاتا ہے یہ کہنا ہی غلط ہے اصل میں ایک ہی طلاق دینے کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے گھار یا دکان میں آیتوں کا فریم بنا کر دیوار پر لگانا کیسا ہے صرف خوبصورتی کے لئے لگا سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں گھر میں جو آیتیں لکھ کر لگائی جاتی ہیں اس کے پیچھے دو مقصد ہو سکتا ہے ایک مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ آیتیں لکھ کر لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ لکھ کے لگا دیں گے جیسے آیت القرصی ہم نے لکھ کے لگا دیا تو اب جو ہے گھر میں جنات نہیں آئے گا شیطان نہیں آئے گا گھر پہ کوئی آفت نہیں آئے گی کوئی مسئبت نہیں آئے گی اس سوچ کے ساتھ اگر کوئی قرآنی آیت لکھ کے لٹکاتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں ایسی تعلیم نہیں دی گئی ہے اور کہیں ایسی بات نہیں بتائے گی ہے کہ اگر گھر میں آپ یہ آیت لکھ کے لٹکا دیں گے تو آپ کے گھر میں خیر ہوگا برکت آئے گی شیطان نہیں آئے گا یہ ساری مسئبت سے آپ بچے رہیں گے ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث میں نہیں کہا گیا ہے بلکہ حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے تو کسی کو اگر شیطان بھگانا ہے گھر سے اور کسی کو یہ چاہیے کہ گھر میں شیطان نہ آئے تو وہ قرآن مجید کی خود تلاوت کرے قرآن لکھ کر دیواروں پر نہ لٹکا ہے بلکہ خود قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اگر برکت چاہیے روزی میں برکت چاہیے کچھ اور چاہیے شفا چاہیے تو اس کے لئے اور دوسرے راستے ہیں آدمی حلال کا ہے اللہ سے دعا کریں دو دیگر راستے ہیں لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں لٹکا دیں اس خیال اور اس حقیدے سے کہ ایسا کرنے سے مکان میں خیر و برکت ہوگی اور شیطان جنات گھر سے باہر چلے جائیں گے تو یہ پہلی شکل ہے کہ ایک عقیدے کے ساتھ گھر میں قرآنی آیات لٹکا نہ ایک دوسری شکل جو کہ سوال میں بھی ذکر ہے کہ صرف ایسے خوبصورتی کے لئے اپنے تعارف کے لئے کوئی لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آدمی ایسے ہی لگا دیتا ہے ایک تعارف کے طور پر لگ دیا بچے یاد کر لیں ہم یاد کر لیں یہ تھوڑا اچھا لگے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایسا کوئی عقیدہ جڑا ہوا نہیں ہے آدمی خوبصورتی کے لئے تعارف کے لئے کوئی آیت لگ دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ متلقہ حائزہ ہو حاملہ ہو اور خلا یافتہ ہو تو ان سب کی عدت کیا ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایک عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اگر وہ حیز کی حالت میں ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی اور حیز کی حالت میں نہیں ہے لیکن حامل کی حالت میں ہے اسے طلاق دی گئی تو اس کی عدت کیا ہے یہ ایک عورت جس نے خلا لیا ہے اس کی عدت کیا ہے ایک سوال میں تین باتیں ہیں ترتیب سے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں پہلا جو سوال ہے کہ ایک عورت جو حیز کی حالت میں ہے اس کو طلاق دی گئی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے تو حیز میں جو طلاق دی گئی اس کی کوئی عدت نہیں کیونکہ یہ سیرے سے طلاق ہی نہیں ہے حیز کی حالت میں جو طلاق دی آتی ہے وہ ریجیکٹڈ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے سنان ابی دعوت کی صحیح حدیث ہے کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیز کی حالت میں طلاق دے دیا تھا تو اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طلاق کو رد کر دیا تھا اس کے تعلق سے سنان ابی دعوت کے الفاظ ہیں فَرَدَّهَ وَلَمْ يَرَحَ شَيَّنْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طلاق کو رد کر دیا اور اسے کچھ بھی شمار نہیں کیا تو حیز کی حالت میں جب طلاق ہی نہیں ہوتی ہے تو عدت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوال کرنا کہ کسی عورت کی حائزہ عورت ہو اس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت کیا تو اس کی کوئی عدت نہیں کیونکہ اس کی طلاق ہی نہیں ہے اگر کسی نے حیز کی حالت میں اپنی بیو کو طلاق دی دیا تو بیوی کو واپس رکھنا ہوگا نئے سریعت سے اس کو پھر سے طلاق دینا ہوگا یعنی دوبارہ جب وہ پاک ہو جائے اور اس کے بعد پھر حیز میں آئے پھر پاک ہو تب جا کے اس کو طلاق دے سکتا ہے اور پھر وہ اس کی عدت ہوگی لیکن حیز کی حالت میں نہ طلاق ہے نہ کوئی عدت ہے دوسری بات جو پوچھی گئی ہے کہ حاملہ کی عدد کیا ہے تو جی حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں اور اس کی عدد وضع حمل ہے ایک عورت حاملہ ہے اس کو طلاق دی گئی ہے تو اس کے حمل کی مدد ختم ہو جائے گی یعنی جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدد ختم ہو جائے گی یہ حاملہ عورت کی عدد ہے اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ خولہ یافتہ عورت کی عدد کیا ہے یعنی ایک عورت جس نے خولہ لیا ہے شوہر نے اس کو خولہ دیا ہے اب وہ اپنے گھر پہ آکے بیٹھ گئی ہے اس کی عدد کیا یہاں عدد سے مراد یہ ہے کہ وہ دوبارہ شادی کب کر سکتی ہے تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعیدی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کے معاملے میں عورت کو ایک حیض عدد گزارنے کا حکم دیا تو اگر کسی عورت نے خولہ لے لیا ہے تو اس کی عدد صرف ایک حیض ہے ایک حیض کے بعد اس کی عدد ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ نماز کی رغبت دلانے کے لیے چھوٹے بچے کو مسجد لاتا ہوں لیکن بچہ تھوڑی سی شرارت کر دیتا ہے تو کچھ لوگ ڈانٹنے لگتے ہیں کیا کروں سوال میں کوئی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ترغیب دینے کے لیے نماز سکھانے کے لیے مسجد ملاتے ہیں لیکن مسجد میں لانے کے بعد بچہ روتا ہے شرارت کرتا ہے تو کچھ لوگ ڈانٹتے ہیں اور برا مانتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے اس بارے میں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں لازمی طور پر کہ بچے کو آپ مسجد ملا رہے ہیں کیوں لارہے ہیں ہماری یہاں دیکھئے دو وجہ نظر آتی ہے بچوں کو مسجد میں لانے کی صاف طور سے دو وجہ نظر آتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہوتا ہے اور چھوٹے بچے کو مسجد لاتا ہے نماز سکھانے کے لیے نہیں بلکہ گھر میں بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو بچے کی امی اس کو اس کے اببہ کے سر پر لات دیتی ہے کہ تم مسجد جا رہے ہو اس کو بھی لے کے جاؤ یہ جہمت یہ مسئبت یہاں سے ہٹے اس کو جا کے چپ کراؤ تو آدمی اس کو لات کے لے کے چلا آتا ہے مسجد میں اس کا یہ مقصد بلکل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو نماز سکھائے گا اس کو کچھ تعلیم دے گا بلکل نہیں بس ایسے ہی لات کے لے کے چلا آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے دیکھیں ایک آدمی اپنی آفیس میں جاتا ہے جاپ پہ جاتا ہے بچے کو نہیں لے آتا ہے کسی اہم میٹنگ میں جاتا ہے بچے کو لے کے نہیں جاتا ہے کہیں بہت ساری شادی میں جاتا ہے بچے کو لے کے نہیں جاتا ہے یعنی کسی بھی اہم جگہ وہ جاتا ہے کوئی پرسکون کام کرنے کے لیے وہ بچے کو لے کے نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں بچے کا کوئی کام نہیں ہے لیکن ایک آدمی مزد جا رہا ہوتا ہے وہاں بچے کو ٹانگ کے لے کے چلا جاتا ہے جبکہ اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو نماز سکھانا ہے تو یہ جو ہمارے یہاں سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر آدمی بچے کو ٹانگ کے لے کے مزد میں چلا جاتا ہے اور پھر بچہ روتا ہے پریشان کرتا ہے سب کو تنگ کرتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن ایک دوسری شکل یہ ہے کہ بچے کو آدمی مزد میں اس لیے لے رہا ہے کہ واقعی وہ پریشان ہے یعنی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یعنی بچے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بچارہ کہیں سفر میں تھا بچے کو لیا ہوا ہے اور اس نماز کا وقت اتفاق سے آ گیا اور وہ بچے کو لے کے مزد میں پہنچ گیا یہ ایک الگ شکل ہے یا یہ کہ بچے کو نماز سکھانا مقصود ہے اس کی تربیت دینا مقصود ہے تو اگر بچے کو نماز سکھانا مقصود ہو یا واقعی کوئی مجبوری ہو کہ بچہ کسی وجہ سے مزد میں لانا ضروری ہے تو اگر ان مقاسد کے تحت اور ان اجوہات کے تحت بچہ مزد میں لائے جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھیں جہاں تک کہ نماز سکھانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے مزد میں لانے کی عادت ڈالو اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شوق دلایا ہے کہ بچے کو نماز سکھانا چاہیے تو اس مقصد کے تحت تو بہت بہتر ہے بہت اچھی بات ہے کہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو لانا چاہیے اور اسے پہلے بھی لائے سکتے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی نماز سکھانے کی ضرورت نہیں لیکن ایسے ہی کسی وجہ سے آگے بچے کوئی مجبوری ہے کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی امام صاحب ہیں اور وہ مسجد کے پاس ہی رہتے ہیں اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ مسجد میں آئے ساتھ میں بچے بھی دوڑ کر چلے آئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لے ہوتے تھے مسجد میں ہوتے تھے اور حسن حسین رضی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھیلتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے تھے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمازیں ہیں وہ آپ کی پیٹ پہ چڑھ جائے کرتے تھے یہ سب ہوتا تھا تو اس کی گنجائش ہے اگر بچے کسی وجہ سے کوئی لا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے لیکن سوال میں خاص تو اسے یہ منشن کر کے پوچھا گیا ہے کہ وہ بچوں کو لاتے ہیں نماز کی رغبت دلانے کے لیے تو اس پہ تو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز سکھانے کے لیے لارہا ہے اور واقعی بچہ نماز سیکھنے کی پوزیشن میں ہے ایسا نہیں کہ ایک دو سال کا بچہ ہے اور اس کو لے آیا اور یہ آدمی کہے کہ میں نماز سکھانے کے لیے لارہا ہوں نہیں واقعی بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے وہ باقیدہ کیچ کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور اس مقصد کے تحت کوئی بچے کو لارہا ہے تو بچہ مزد میں آنے کی وجہ سے اگر شرارت کر رہا ہے تو بچوں کا کامی شرارت کرنا شرارت تو کریں گی تو اس کا کوئی علاج کیا جائے اس کو سمجھائے جائے اس کو سکھائے جائے خاص ہو سے اگر کئی بچے ہوں تو ان کو ایک ساتھ نہ کھڑا کیا جائے الگ الگ کھڑا کیا جائے تو اس طرح سے بچے شرارت نہیں کریں گے تو ان کی شرارت پر کنٹرول کیا جائے لیکن یہ طریقہ درست نہیں کہ آپ پابندی لگا دیں اور منع کر دیں کہ آپ بچوں کو نہیں لا سکتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے نماز سکھانے کے لئے کوئی بچوں کو لارہا ہے تو لانے دینا چاہیے اور ہر ایک کو کوشی کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز میں لائیں نماز سکھائیں اور ان کی تربیت دیں تاکہ آگے چل کے وہ پکے سچے نمازی بن سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے لیکن اس کا شوہر خلا دینے پر راضی نہیں ہے تو عورت کیا کرے دیکھیں یہ جو سوال ہے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ ایک عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے اور شوہر کہتا ہے کہ میں خلا نہیں دیتا اور پھر وہ عورت پریشان لیتی ہے اور یہ آدمی مجھے کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تک میں خلا نہیں دوں گا وہ الگ نہیں ہو سکتی تو وہ نہ تو اس کو بطوری بیوی اپنا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو آزاد کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے سماج میں بہت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اصل میں ایک غلط طریقہ رائج ہے اسلام کے نام پر دین کے نام پر ہمیں سب سے پہلے وہ طریقہ ختم کرنا چاہیے وہ سوچ ختم کرنی چاہیے اصل میں کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے یہ سوچنا ہے کہ عورت اگر خلا لے رہی ہے تو اس میں بھی اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے بلکہ وہ شوہر کے محتاج ہے حالانکہ طلاق میں دیکھئے اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو طلاق میں پورا اختیار شوہر کو ہے اور بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارا طلاق نہیں لیتی ایسا بیوی نہیں بول سکتی کہ میں تمہارا طلاق نہیں لے سکتی وہ طلاق کو لٹکا نہیں سکتی ہے اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو بیوی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے ٹھیک اسی طرح کا حق اسلام میں عورت کو بھی دیا گیا ہے کہ اگر عورت الگ ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کیس میں شوہر بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کی پاس کوئی پاور نہیں ہے لیکن یہ غلط بات اور غلط سوچ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ عورت الگ بھی ہونا چاہے تو بھی شوہر کی پرمیشن ضروری ہے جبکہ ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جس طرح سے ایک شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کچھ نہیں کر سکتی ایسے عورت خلا لینا چاہتی ہے تو شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں پر میں اس حدیث کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں جساہی بخاری میں ہے اور جس کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر جب تک طلاق نہیں دے گا جب تک خلا نہیں ہوگا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ان کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور کہا ان کی بیوی سے کہا کہ انہوں نے مہر میں تم کو جو باغ دیا ہے یہ تم واپس کر رہی ہو انہوں نے کہا ہاں میں واپس کر رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے کہا یہ مہر واپس لے لو باغ لے لو وطلقہ تطلیقہ اور انہیں آزاد کر دو انہیں چھوڑ دو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اثمال کیا ہے طلاق کا یہی لفظ پکڑ کے کچھ لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلا ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دلوائی تب جا کے خلا ہوا اس لئے جب تک بندہ طلاق نہیں دے گا تب تک خلا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو یہ باتیں اس حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق کا لفظ اثمال کیا ہے وہ اس طلاحی طلاق نہیں لوگوی طلاق ہے اس کی دلیل خود اسی حدیث کے دیگر طرق ہیں کیونکہ اس حدیث کو اگر ہم اور کتابوں سے اٹھا کے دیکھیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کا لفظ اثمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارق ہا انہیں الگ کر دو انہیں جدہ کر دو اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں بلکہ بعض محادثین نے تو اس پر کلام بھی کیا ہے کہ اصل ریل ورڈ کیا ہے اصل الفاظ کیا ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں تو کچھ محادثین کا کہنا ہے کہ اصل الفاظ جدہ کرنے ہی کی ہیں اور طلاق کا جو لفظ بولا گیا یہ راوی کا اپنا ہے روایت بھی المعنی ہے یہ اصل الفاظ نہیں ہے بلکہ اصل الفاظ جدہ کرنے ہی کی ہے لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ حدیث میں یہ الفاظ طلاق کے الفاظ بھی ثابت ہیں تو طلاق ہر جگہ اسطلاحی معنی میں نہیں ہوتا بلکہ لغوی معنی میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ دوسری حدیثیں یعنی اسی کیس کی دوسری روایتیں یہ دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں طلاق یہ لغوی معنی میں ہے اسطلاحی معنی میں نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ طلاق ہوتا تو طلاق کے حکامات بھی لاغو ہوتے بھئی اگر یہ طلاق ہوتا اب اس کو طلاق ماننے تو طلاق میں بندہ محر نہیں لیتا ہے خود اس حدیث کا جو اندر کا مواد ہے وہ بھی چیک چیک کے کہہ رہا ہے کہ یہ خula اعتلاق نہیں ہے کیونکہ اس میں محر واپس کروای جا رہی ہے اگر یہ طلاق ہوتا تو بندہ میر نہیں لیتا اس کے بعد جو عدت ہے وہ بھی الگ الگ ہے یعنی بہت سارا فرق ہے خلا میں اور طلاق میں تو اتنے سارے فرق ہوتے ہوئے ہم اس کو طلاق نہیں مان سکتے تو خلا اصل میں طلاق نہیں ہے فس کے نکاح ہے اور ایک عورت کے پاس پورا حق حاصل ہے کہ وہ الگ ہو سکتی ہے اور جب وہ الگ ہو رہی ہو تو شوہر کچھ نہیں کر سکتا تو یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ عورت خلا لینا چاہتی ہے شوہر تیار نہیں ہے وہ تیار ہو تیار نہ ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیوی کے ذمہ داری یہ ہے جو خلا لینا چاہتی ہے کہ وہ مہر واپس کر دے اگر وہ مہر قبول کرتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے میں مہر نہیں لوں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو پھر وہ قاضی کے پاس جائے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور باقاعدہ وہ ٹیم قاضی یا ٹیم اس کے نکائے کو فس کر دے خلا کو نافذ کر دے اور شوہر کو صرف اطلاع دے دے کہ بھئیہ اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی گی اب وہ چلاتا رہے شوہر مچاتا رہے کہ میں خلا نہیں دیتا میں تیار نہیں اس کے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس عورت کو پورا رائٹ ہے پورا حق ہے وہ الگ ہو سکتی ہے تو اصل جو غلط فہمی ہے وہ ہمیں دور کر لینا چاہئے کہ خلا کی خلا کا معاملہ یہ شوہر پر ٹکا ہوا نہیں ہے اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں صرف اتنے سوالات پر ہم اتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ آخر میں آپ کے سامنے ہم پھر یہ بات واضح کر دیں کہ آپ ہم سے کہیں سے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ ویڈیو کے شکل میں یا آئیڈیو کے شکل میں یا تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں خواتین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے سوالات ویڈیو یا آئیڈیو میں نہ بھیجتے ہوئے صرف تحریری شکل میں ہی بھیجیں سوال بھیجتے ہوئے ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ سوال کم سے کم الفاظ میں مختصر الفاظ میں ہم کو بھیجیں چاہے ویڈیو کے شکل میں چاہے ایڈیو شکل میں چاہے تحریری شکل میں ایک اور گزارش ہے کہ سوال بھیجتے ہوئے شروع میں یا آخر میں کم سے کم اپنا نام پتہ ضرور بتائیں البتہ خواتین اور بہنیں اس سے مستثنہ ہیں خواتین اور بہنیں اپنے سوالات بھیجیں تحریری شکل میں بھیجیں اور انہیں اپنا نام پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کوئی بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتا ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اس کا جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ کیفات اللہ صنعب علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں